اگر کوئی کہتے کہ ہرزے میں جو کھوڑا کچھ رہا ہے ایک سنکر جی کا مندل سا ہو بہت پرانا تو اس میں کبوتروں نے جگہ بنا لی بیٹ کر دیا اور گھوٹلے بنائے تو بیٹ سے اور لکڑی سے وہ سنکر جی کی جو مورتی تھی نا وہ دب گئی اب بولے کیسے پرگٹ ہوں گے اب وہ یہ سنکر جی لاکھ اور اس کے اوپر اسٹھاپت کر دو تو سنکر جی پرگٹ ہوں گے کہ نہیں وہ جو لکڑی ہے اور کبوتر کا بیٹ ہے وہ سپکا جو تو بیٹر سے سنکر جی نکل آنے گے اسی پرکار یہ جو اپنے ہرزے میں باطنائے ہیں وہ اپنے ہرزے میں پربو کے پرگٹ ہونے میں بادک ہیں تو بھگوان اپنے ہرزے میں کہتے پرگٹ ہوں گے کب بولے بھگتی کرو تب پرگٹ ہوں گے بھگتی مانے دلچسپی کے ساتھ روچی کے ساتھ ان کا انس اندھان کرو تب بھگت کو سکھ دینے والے بھگوان بھگت سکھ دائی یہ بھگتی جو ہے وہ بھگتوں کو سکھ دینے والی ہے بھگتی سبز کا دونوں عرض ہوتا ہے بھنجن اور بھجن بھنجنات بھگتی بھنجنم بھگتی اور بھجنم بھگتی اور پریم مجھم سنسار کے بندھن کو فتور دینا اور پریم سے بھگمان کا بھجن کرنا اس کا نام بھگتی ہوتا ہے اور اسی سے بھگتوں کو سکھ ملتا ہے تو جاتے بے گی درموں میں بھائی تو میں بھاکتی تو تنتر تو یہ کہیں کھو گیا ہے تو ان کو ملتے ہی نہیں آج ہمارا چشمہ بھی تھوڑا کم کام کرتا یہ جو بھاکتی ہے یہ سوطنطر ہے سوطنطر کا عرف دیکھو دھرم کرنا ہو تو دھرم سوطنطر نہیں ہے کہ کیوں کہ اس کے لئے برامن چاہیے اس کے لئے منتر چاہیے اس کے لئے گائے چاہیے اس کے لئے اگنی چاہیے اس کے لئے شاکل لے چاہیے تو اتنی سامنگری ہوئے تب نے دھرم ہوئے اور اس میں عدھکار چاہیے عدھکاری ہونا چاہیے جگہ کا عدھکاری ہوئے تب نے جگہ کرے تو اس میں سوطنطر کہا ہے اس کے لئے سوطنطرتہ چاہیے اے سوطنطرتہ ہے نہیں نہیں دھرم نہ دھرمانتر نہیں ہے کو پھلے کچھ چاہیے سوڑے کا جیس سے جرہاں رم رام رام راہ راگ ناращی کی ضرورت منتر کے ضرورت ساکرلے کے ضرورت ناگنی کی ضرورت ستہ رام رام جب بول anthutee rabbahBasech بھیکחتی ہوگئی بھیکٹی جو اے وہ سوپ Hutchر عzerے اپنے عشhoe ہے اور جو گاہ بھیاست کرنا ہو پران ایام کہتے کرنا پرتحار کہتے کرنا آسن کہتے کرنا جا کے سیکھنا پڑے اور پریم سکھانے کے لئے مہاراج کوئی پاتشالہ نہیں بھلی بھلا چوری سکھانے کے لئے اور پریم سکھانے کے لئے کوئی پاتشالہ نہیں بھلتی ہے یہ لوگ مہاراج اپنے آتہ ہی کانا پوچھی کر لیتے ہیں اور آکھ سے آکھ ملائے لیتے ہیں بینہ ماں باپ سے پوچھے بینا پریم کر بیٹھتے ہیں تو تو سواتنٹر ہے نا یہ بھگوان سے جو پریم کرنا ہے اس میں سواتنٹر ہے اس کو پتہ ماتہ پتی کوئی بھی روکنا چاہے قدھار مراجہ کوئی بھی روکنا چاہے تو دل کو کوئی کیسے پکڑ کے روکے گا مٹھی میں دوسرے کا دل لے کے پریم کرنا تھوڑے ہی روکا جائے گا تو سواتنٹر یہ بھگتی جو ہے یہ بھگوان سے دل میں ہی بھگوان رہتے ہیں اور دل بھی بھگتی رہتی ہے دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں مہاراج یدی یہ بھگتی باہر گھومنے نہ چلی جائے یدی یہ گھر گھومنی نہ بن جائے یہ پریتی گھر گھومنی نہ بن جائے مہاراج تو یہ بالکل دل میں ہی بھگوان اور دل میں ہی پریتی ہمیشہ کے لیے جڑ جائے اس میں دوسرے کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے دلال کی ضرورت نہیں پڑتی پریتی کرنے میں یہ میں نے پڑھاتا کسی اکبار میں نہیں کیا جاتا ہے ایک رسین ملا اور ایک امریکن ملا ایک ہسری اور ایک پروس اور دونوں میں پریم کرنا تو دونوں دونوں کی بات آنے جانے تو بولے بھائی اب کوئی تیسرا آدمی بناو بلاو اور دبھاتیہ کا کام کرے ہماری بات تم کو سمجھاوے اور تمہاری بات ہم کو سمجھاوے تب پریم کریں تو بھگوان سے پریم کرنے میں اولم بنانا کارتا ہے دبھاتیہ کی جنودت نہیں پڑتی وہ ہمارے دل کی بولی وہ سمجھتے ہیں یہ جو بھگتی ہے گیان بگیان دونوں اتنی ادھین ہیں ادھین کہنے کا دیکھو کیا ابھی پرائے ہے کہ جیسے کارج جو ہوتا ہے وہ کارن کی ادھین ہوتا ہے جیسے عام کا پھل ہے پھل تو وہ عام کے برکش کے ادھین ہے کی نہیں اگر عام کا برکشہ ہی نہ ہو تو عام میں پھل کہاں سے لگیں گے تو اصل میں کہاں تو یہ گیا کہ بھگتی جو ہے وہ گیان بگیان کا سازن ہے تو اتا کہاں سے پیدا ہوگا بولے ماتا سے پیدا ہوگا تو ماتا کے ادھین جیسے بیچا بیٹی کی ادھین ہے اسی پرکار گیان بگیان کی ادھین ہے یہ ابھی شریف کارپاٹری جی مراج عجدیہ میں گئے تھے تو وہاں رام شریف مانس کی کفا کری ہو تو رام شریف مانس میں کیا پرسنگ لیا انہوں نے کہ بھری لوچن بلو کی اوہ دیسہ سب سنیہوں نرگن اوپ دیسہ یہ چوپائی انہوں نے لی اور سات آنکھ دن دہے تو اسی چوپائی پر بولتے رہے اب اس چوپائی میں کیا ستو ہے دیکھو سات معلوم پرسان بھری لوچن بلو کی اوہ دیسہ پہلے سگن ساکار بھگوان کا درسن کر لیں سب نرگن کا اوپ دیس سنیں گے اس کا مطلب ہوا کہ ہم کو تو سگن ساکار کی بھکتی چاہیے نرگن کا اوپ دیس نہیں چاہیے انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے سگن ساکار کا درسن جب ہو لے گا اس ساکشات کار پرینت اوپاسنا جب ہو جائے گی سب نرگن کے اوپ دیس کا ادھیکاری ہوگا تو ادھیکار سمپتی کے لیے اے وہاں سگن کی اوپاسنا ہو گئی پھل روپ میں تو نرگن کا اوپ دیس ہی رہا ہے پھل روپ میں تو کئی دنوں تک اس بات پر پروچن کرتے رہے تو تیہی آدھی نگیان بھکیانہ کارتے ہیں کہ پہلے بھکتی ہوگی اوپاسنا ہوگی اوپاسنا ہونے سے ہی جان اور بھکیان کی اوپتی ہوگی تو بھگتی تا تی انپم سکھ مولا ملئی جو سنت ہوں ہی انپولا بھائی لکشمن یہ جو بھکتی ہے یہ انپم سکھ کا کارن ہے اصل میں سکھ ہوتا ہی وہاں ہے جہاں پریم ہوتا ہے وہ جس سے پریم ہوتا ہے اس کی کسی بات سے اس کی کسی کریا سے اس کی کسی بستو سے اس کے سریر سے اس کے نام سے اس کی یاد سے دکھ نہیں ہوتا سکھ ہوتا ہے یہ پریم کا لکشن ہے کہ اگر اپنا پریتام گناہ بھی کاٹے تو مجھا آوے جدی اپنا پریتام چپک بھی لگاوے تو اس میں سکھ آوے کیونکہ پریتام اتنا میچھا اتنا میچھا ہے کہ اس سے جو کچھ ملتا ہے وہ سکھ ہی سکھ ہوتا ہے تو یہ جو بھکتی ہے تا 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 وہ انپم سکھ کا کارن ہے پریم بسنت ہی پریم نے گنا نہ بستو نہیں بھاربی نے کہا کہ سنتار میں جتنے گن ہیں وہ پریم میں نباس کرتے ہیں اور کتنے دوست ہیں وہ سب کے سب دویش میں نباس کرتے ہیں جس میں دوست دکھے سمجھنا کہ اس سے ہمارا دویش ہے اور جس میں گن دیکھیں اس سے سمجھنا کہ ہمارا پریم ہے اور جس کو راگ اور دویش نہیں ہوتا اس کو سب جگہ برم دکھائی پڑتا ہے نہ گن دیکھتا اور نہ تو دوش دکھتا اب یہ بھکتی کہاں ملے بولے بابا یہ تو جس کے کجانے میں ہوگی وہ دے گا بولے بھگوان سے ہی لینے ہونا بولے بھگوان کیا دیں گے وہ تو سویم بھکتی پانے کے لیے ادھر ادھر ڈھولتے پھرتے ہیں کہ تھوڑی تبری سے لے آویں اور تھوڑی سوٹی کھن سے لے آویں وہ تو سویم بھکتی کی بھکتی کا نئی ویج لینے کے لیے ادھر ادھر بھونتے پھرتے ہیں بھکتی کے بھوکے بھکتی کے پیاتے وہ کیا دیں گے اور جن کے پاس ہوگی سو دیں گے تو کن کے پاس ہوتی ہے کہ جو سنت ہوئی انکولہ جس کنارے پر ہم ہیں اسی کنارے پر اگر سنت ہوئے نا معنی گنگا جی کے جس کنارے پر سنت رہتے ہیں اس کنارے پر اگر ہم پہنچ جائیں انکولہ کول مانت تک اگر ہم بھکتی کے سادھن کہاں ہوں بخانی سگم پنس مہیں پاں مہیں پرانی اب تو بھکتی کیسے ملے گی یہ بھکتی شکر نہیں گیا اب میں بھکتی کیسے ملتی ہے اس کا سادھن بلاتا ہوں سگم پنس مہیں پاں مہیں پرانی کیونکہ یہ پریم کا پنس بڑا سگم ہے بھکتی کا مار بڑا سگم ہے کلیتو دکترستے سام عبیقتہ سکت چیت سام اور یہ تو مہارک بھکتی جو ہے نا یہ تو برم کو چھو چھو کے ہوتی ہے نا برم سرشات بھی کہا ہے یہ بھکتی جو ہے بھکتی میں برم آ کر کے دل کو گھلگل آتا ہے سب بھکتی ہوتی ہے بھکتی میں برم آ کر کے اپنے حردے میں مسکر آتا ہے سب بھکتی ہوتی ہے تو یہ پنک بڑا سگم ہے اور اس کو پرانی جیتے پاوے سو سادن بتاتا ہوں تو پہلا سادن کیا ہے کپرخم بپرچران یا تیپریتی نجل نجل کرم نرات شروع تیریتی پہلی بات یہ ہے کہ برامن کے چرنوں میں اتیانت پریم ہو گئے بپر کے چرن میں بولے بابا کئی لوگ کہتے ہیں کہ جو جن سے کرم سے اور سدگن سے جو برامن ہے کوئی برامن ہے جو کرم اور سدگن سے برامن ہے وہ تو سنت ہے وہ برامن کا ایک کو ہے وہ تو برامن جو سدگن سے دائیوی سمپتی سے اور دھرمان نشتان سے جکت ہے وہی اگر برامن ہو تو وہ سنت ہے بابا تو پھر درامن کون ہے دیکھو سنت کے ملنے کی دو ریتی ہے بھگوان نے پہلے کہا نا بھگوان تب ملے گی جب سنت انفول ہو ہے سنت ملنے کی دو ریتی ہے ایک تو بھگوان کرپا کر کے سنت کو ملا آگ بلو ہری گر بات ملے ہی سنت بھگوان کی کرپا نہیں ہوگی تو سنت نہیں ملیں گے اور دوسری بات اب یہ تو بھگوان کے ہاتھ میں گئی بات اب جب ملے گا تو ہم کیا کریں کہ ہم چکی پیس ہیں یا دکان کریں یہ ہی تو آیا نا کہ نہیں بابا تمہارے کرنے کی بھی چیز ہے تم پونے کیا کریں بھائی پونے کہا سے ملے گا کفن ی جگ مہ نہیں دو جا من کرم بچ بپ پد پو جا یہ ہوگیا پونے آہ تو برامن کے پاس جاؤ کیونکہ سیٹھوں کے پاس جو سنت جاتے ہیں وہ چندہ وندہ کرنے کے لئے جاتے ہیں تو سچے ہیں کی جھوٹے ہیں اس کا پتہ اور برامن بھدوان بھی ہوتے ہیں تو بھدوان سنت کا پتہ اور درخت سنت کا پتہ ملے گا تو برامن سے ملے گا کئی اس لئے مہار پرخمہ بی پرچرن یتی پریتی برامن سے سمبند بنائے رکھو اور نجن نج کرم نرط سو تریتی اور بیدک ریتی سے اپنے اپنے دھرم کا پالن کرو کیونکہ جدی بید میں سردھا نہیں ہوگی بیدک کرم میں سردھا نہیں ہوگی تو بیدانت جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آوے گا اب پھر اس بات دور آتے ہیں کہ دھرم سے بیرہ دھرم سے بیرہ گی ہوتا ہے تو یہ ہی کر پھل پون بیش بیراغ سب مم دھرم اپج نراغ سرون آد اک نو بھگ تی درہ ہی مم لی ل رتی من ما ہی اب اس کا پھل کیا ہوا اپنے افسردی کی ریتی سے اپنے اپنے کرم آنستان کا پھل کیا ہوا سنسار کے بیش میں بیر آگیا آلی جو سرون آدی نو بھگتی ہے اس کو لے لیا وہ درد بھگتی ہو جاتی ہے اوڑی سا بھاتا میں ایک دادیا بھگتی نام کا گرند ہے دادیا بھگتی درد بھگتی اس کا نام درد بھگتی سمجھو پر اوڑی بھگتی بھگتی دادیا دادیا بھگتی تو یہ بھگتی درد کیسے ہوئے کسرون کرو کرتن کرو سمرن کرو پاز سیون کرو ارچن بندن داست سک کرنے بھگت سمبندی جو اوپاسنا ہے وہ کرنے سے درد ہوتی ہے تب اس کے بعد کیا ہوتا ہے تب میری لیلہ میں اتی رتی ہو جاتی ہے من میں میری لیلہ میں رتی ہو جاتی ہے اب سنت چرن پنک جیت پریم من کرم بچ بھج درد نیم گرو کی تم آ تو بند پت دی سب مو ہی کہ جان ای درد سی و اب اس کے بعد کیا ہوا جب نو دھا بھگتی درد ہو گئی اور بھگوان کی لیلہ میں پریم ہو جب بھگوان کی لیلہ میں پریم ہو گا تو سنت سے پریم ہو جائے گا یہ دیکھو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک آنس میں بیٹھ کے سیان کرتے ہیں تو ساتھویں آسمان میں پہنچ گئے ان لوگوں کو جھوٹے ای ابھیمان ہوتا ہے تو ایک آنس میں بیٹھ کے یا تو من سو جاتا ہے ہو جاتا ہے یا تو من و راج ہونے لگ جاتا ہے یا جو کوئی بہت چمک من میں معلوم پڑتی ہے وہ من کی چمک ہے اسی کو ایشور مان لیتے ہیں اصلی ایشور کا درطن نہیں ہوتا ہے ایسے تو جب لیلہ میں پریتی ہوگی تو لیلہ سننے کی روچی ہوگی اور لیلہ سننے کو رچی ہوگی تو سنت کے پاس جانے ہی پڑے گا تو سنت چرن پنگ جیت پریم جس سے بھگوان کی لیلہ سننے کو ملتی ہے اس کے چرن کمل میں عتی شہ پریم ہوگا اور من کرم بچن بھجن دردن نیم اور پھر دردن نیم کے ساتھ من کرم اور بچن سے بھجن ہوگا یہ جو پرسنگ ہے یہ رام گیتہ کا اس میں اتنا ملان کیا ہوا ہے ایک ایک بات جو ہے نا تو دوسرے شاستروں سے جو ملان ہے تو سو ہی ہے اس پرسنگ میں سارا اتر کانڈ ہی لا کر کے ملان کر دیتے ہیں جو یہاں برنن ہے وہی اتر کانڈ میں ہے اتر کانڈ میں بڑے بستار سے ہے اور یہاں سنگشیف سے ہے تو اب اتر کانڈ جدی سنانا نہ ہوتا تو اس پرسنگ کو ملان کر کر سنا پہ مہینوں میں رام گیتہ پوری ہوتی اب ہم کو خاص اتر کانڈ ہی سنانا ہے تو وہاں کے پرسنگ کو یہاں لا کر کیوں سنانا وہ تو جو لوگ ایک آر دن بیعک خان دیتے ہیں نا ان کو ایک پرسنگ میں دوسرا پرسنگ لا کر سنانا پڑتا ہے اور جہاں سموچہ ہی کرنا ہے وہاں تو جس کا ملان کرنا ہے وہ پرسنگ آوے گا تب اس میں اس کو سنا دیں گے اچھا اب اس میں نیم بھجن میں نیم چاہیے یہ نیم کا پالن نہ کرنا یہ من کی کمزوری ہے وہ یہ من کی کمزوری ہے کہ یہ من ایک بہانہ بنا لیتا ہے کہ چلو اس نیم کو چھوڑ دیں اور جو اپنے لئے گرہن کیے نیم کو چھوڑتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے من میں کسی بھی نیم کے پالن کرنے کے لئے جو بل چاہیے آتم بل جو چاہیے وہ درستہ جو چاہیے وہ نہیں ہے اس لئے بھجن میں نیم کی ضرورت پڑتی ہے جیسے آدمی کپڑا جو میلہ پہننے لگتا ہے تو بنا آسم دیکھے چاہے جہاں گھوڑے پر بیٹھ گیا کبول بابا کپڑا تو میلہ آئی ہے یہاں بیٹھنے سے کیا بگرتا ہے اسی پرکار جب آدمی نیم توڑنے کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ اپنے جیون میں کسی بھی بڑے کام کو کرنے سب کام کو پالن کرنے میں پورن کرنے میں درد ہوتا ہے گرو کی سو بند پت دی سب مح کہ جان درد سی سی اب کہتے ہیں کہ جو گرو کی سی 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 میری کر جو پتا کی سی 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 کرنی چاہیے جو کام کہ بھگوان کہتے ہیں ہم کوئی اپنا گرو سمجھیں ہم کوئی پتا سمجھیں ہم کوئی مات سمجھیں ہم کوئی بندو آپ کوئی دیو سمجھیں ہم کوئی سی بھگوان و م م دم بھن جا کے تات نرنتر بسمیں تا کے میرے گن کا گان کرتے سمیں جس سے پریم ہوتا ہے اس میں گن گن دکھائی پڑتا ہے تو بھگوان سے پریم ہوگا تو اس کے گن کا وہ گان کرے گا اور گاتے سمیں شریر میں رومانچ ہوگا اگر کسی ستری پوروس کا گن گان کرنے لگ جاؤ دن بر تو اس سے راگ ہوگا اور راگ ہو جگ ہوگا تو اسی میں پس جاؤ گے گروگے اسی میں اسی پر جا کر کے گروگے جس کا گن گاؤ گے اس سے راگ ہوگا راگ ہوگا تو اس پر جا کر کے گروگے اور بھگوان کے گن کا گان کروگے تو اس کے لئے شریر میں رومانچ ہوگا پریم ہوگا بانے گد گد ہو جائے گی نیتر میں آسو آمیں گے کام آدھی مد دم جو ہیں وہ نبرت ہو جائیں گے بھگوان کہتے ہیں ایسے بقت کے تو میں بس میں ہو جاتا ہوں تو بچن کرم منموری گتی بجن کرہی نشکام من سے بچن سے کرم سے میں ہی جن کی گتی ہوں میرے پاس آنا چاہتے ہیں اور نشکام ہو کر کے بجن کرتے ہیں کتنگے حردے کمل مہوں کروں صدا وشرام میں ان کے حردے میں صدا وشرام کرتا ہوں اسی میں سوتا ہوں اسی میں بیٹھتا ہوں اسی میں جگتا ہوں اسی میں رہتا ہوں جو نشکام بھاؤ سے کرمنا واشا منسا میری شرن گرہن کرتے ہیں اب آگے کا پرسنگ جو ہے موسیقی 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 کل سائن ارن کانڈ کے سولہ میں دورے میں یہ بات کہی گئی کہ بھجن کریں نشکام جو نشکام بھجن کرتے ہیں ان کے حضر کمل میں میں صدا بشترام کرتا ہوں یہ ابھی پرائے ہے کہ جو سکام بھجن کرتے ہیں وہ بھی بھگوان کے سیوک ہیں آرتوں جی پیاس اور ارخار یعنی چھوڑا درشبہ لیکن جو سکام بھجن کرتے ہیں ان کے حضر میں بھگوان کو مشترام نہیں کرتا کہ کیوں کہ وہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے لئے یہ کام کر دو ہمارے لئے یہ کام کر دو ہمارے لئے یہ کام کر دو تو فرہو کو اٹھ کے جانا پڑتا ہے اور جو نشکام ہیں ان سے کوئی کام نہیں لینا چاہتے ان کے حضر میں تو بھگوان بھی اور بڑے آرام سے مشترام کرتے ہیں کیونکہ وہ کوئی کام کرنے کے لئے بھگوان کو کہیں بھیجتے نہیں ہیں کوئی ان کے چھتے میں ادویگ نہیں دیتے ہیں تو اسی لئے بتایا کہ تینکے ہردے کمل مہا کراؤ صدا پشرا اب اس کے آگے پسند چلتا ہے بھگت جوگ سنیت سکھ باوا من پربشرننسر ناوا ایندی کل کے پسند چلتی کی کہت بھراغ جان بننی کی اوپن خارا ان کے بہنی بھگت جو جتے ہیں تینکے ہردے کل کے پسند چلتا ہے جائی بھو نے رچنم ہوتم تکائی تمہ سم پرشنمو سمنا یہاں سجوگ بھیجرکا وکا ممینو پرش جگنائی تینکے ہردے کل کے پسند چلتا ہے تاتے اوپنگی رہن کماری ممنا ناکھ سوالی شاہر سیتہ ہی ستہ کئی پرب باپا اگے تمہار مورد براپا کئی رسم نجیب بھگنی جانی پربیوں کی مورد براپا سندر سلو میں انکر داسا در آفین کی دورت براپا پربو سمرکتہ کو سل پور راجا جو کچکر ایم نہیں سب چاہتا پیرہ سکتہ چہ مان بکھاری جسنی بھن شوکہ دیوی بچاری لوہی جسن چہ چار بھومانی نگوہی دورت چہ سیفرامی پونی پھری رامنکر دسو آئی پربو نکسمن پہنکر دسو آئی پربو نکسمن پہنکر دسو بھرائی جو اتنکو روائی پری بھری سبک سیان رامنکر دسو آئی ہمیں دیکھی رگ گرائی جوہاں انویسل تاری لکشمن اتدار بھگتی جوگ سنی اتی سکھ پاوا لکشمن جی بھگتی ہوگی ہیں سیواز ہوگی ہیں تو جب انت میں بھگوان نے بھگتی جوگ کی پرسنسا کی تو سوطنتر اولم بنیانا صحیح ادین گیان بھگیانا بھگتی سوطنتر ہے اور گیان بھگیان سب اسی کے ادین ہے تو بڑا سکھ ہوا گیان جوگ سن کر کے اسٹانگ جوگ سن کر کے تو لکشمن کو سکھ ملا تھا اور بھگتی جوگ سن کر کے ابھی سکھ ملا اب پہلے پرنام کر کے پوچھا تھا اب کی نائی اور انت میں لکشمن پربو چرنن سرناوا جب اپدے سماعت ہو گیا تب پربو کے چرنوں میں انہوں نے اپنا سر جھکایا کہ مانے سوادھیائی کے پورو اور سوادھیائی کے انت میں دولوں سمئے گھرو کو پرنام کرنا چاہیے تو لکشمن جی کو یہ موقع اور پرنام کرنے کا مل گیا سوگہ سام تو پرنام کرتے ہی تھے سوادھیائی کے آدھی اور انت میں بھی پرنام کیا اس طرح کچھ دن اور بیٹھ گئے مانے ہیں جو اوہدھی کے دن تھے چودہ برس اس میں سے ادھکام شتو بھگوان نے چترکوٹ اور دندکا رہنے کے بیچ میں جو مہاتمہوں کی آسرم تھے ان میں رہ رہ کے بتا دیئے تھے اور پنچ بٹی میں آنے پر بیٹھ پڑے سے دن اور بیٹھ گئے کبھی بیراغی کا نروپن کریں کبھی بیان کا اور کبھی نیتی کا نروپن کریں نیتی کا بھی نروپن کرنا پڑتا ہے کیونکہ نیتی میں کبھی کبھی بڑی دشمتہ پڑ جاتی ہے کس کے ساتھ کیا کریں کس کے ساتھ کیا کریں تو اس میں بھی سامن جسیر سنگتی بیٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے بھگوان نیتی کا بھی نروپن کرتے ہیں اب آگے کا دوسرا پرسنگ برنم کرتے ہیں وہ ہے اب یہیں سے پرارم ہوتا ہے شریعہ نیتی علمہ جو اصوروں کے وضع کا پرسنگ ہے اس کی بھومکہ اب یہاں پہ پرارم ہوتی ہے تو شری کرشنہ اتار میں پہلے پوتنہ آتی ہے رانہ اتار میں پہلے پاڑکہ آتی ہے اب یہاں جب پرارم ہوا تو سور پڑکہ آگئی مہراج اس کی انگلی جو ہیں وہ لوگوں سے چھیڑھاڑ کرنے کے کام میں بھی آتی ہے اور نوچ لینے کے بھی کام میں آتی ہے سور پڑکہ مانے اس کے نکھ سوپ کے سمان ہیں تو سوف جیسے جاؤ گے ہوں چاول پچھورنے کے لیے جیسے گھر میں سور پڑکہ ہوتا ہے وہ اس کے ناکھوں جو ہیں وہ سور پڑکہ سمان ہیں اور یہ راوڑ کی بہن ہے راوڑ کی بہن ہے پتی کی اور سے اس کا پرچہ نہیں دیا کیونکہ اس کا پتی جو بندی جہو نام کا راکھ شخص تھا اس کی مرتب ہو گئی تھی تو یہ راوڑ کی بہن ہے بھدینی شبد جو ہے وہ بہنی بن جاتا ہے وہ بہنی یہ دوشت کر رہے ہیں اتنی دارون ہے جیسے ساپینی دارون ہو ساپینی جیسے اپنے بچے کو کھا جاتی ہے وہ اسے یہ سب کو کھانے والی ہے دسنے والی ہے بشایلی ہے تو ایک بار وہ پنچ بٹی میں گئی اور وہاں جگل کمار شری رام لکشمن کو دیکھ کر کے وہ بکل ہو گئی ایک ساکھ دو دو کے پرتی جو آ سکتی ہے نا یہ کلٹاس طریقہ لکشن ہے سردہ میں پریم بھی آگئے تو ایک کے پرتی آگئے رام کے پرتی آگئے لکشمن کے پرتی آگئے پرنتو دو دو کے پرتی ایک ساتھ ہی پریتی کہ یہ بھی اچھے یہ بھی اچھے یہ اس کے کلٹا ہونے کا لکشن ہے دیکھیں بکل بھائی جگل کمارا معنی اس میں کام بھی نہیں ہے کامہ بھاس ہے یدی سچا کام ہوتا تو ایک کے پرتی ہوتا انیک کے پرتی کیوں ہوئے تو یہ کامہ بھاس ہے یہ اس کے چطے میں وہ تو پریشان کرنا چاہتی ہے ان کو اب گو سوامی جی مہراد یہ سورپنکھا کے پرتنگ میں جو ویسی ہی ستری ہومیں سورپنکھا کے سمان ایک ساتھ انیک انیک پر محیط ہومیں ان کے لیے تھوڑی نندہ کے شبد کہتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب ستری چاہے اپنے بھائی کو پتہ کو بیٹے کو کارگو سننی کہتے ہیں ہے گرورہ ہے گرگاری جب وہ سندر پرش کو منوہر پرش کو دیکھتی ہے تو وہ بکل ہو جاتی ہے اور اپنے من کو نہیں روک سکتی ہے اس سمیں اس کی کیا درستہ ہوتی ہے تو درستان سے دیکھے بتاتے ہیں جیمی ربی منی درو ربی ہی بھلوگی جیسے آتسی سیسا جس کو دھوپ میں رکھ دینے کے بعد آگ لگ جاتی ہے ہو اس پر روی رکھ دے ہو تو آگ پیدا ہو جاتی ہے تو وہ دھوپ میں جلنے والا جو سیسا ہے نا وہ سیسا جیسے سورج کے دھوپ میں رکھنے پر چنگاری چھوڑنے لگتا ہے اسی پرکار وہ ربی منی مانے آتسی سیسا جیسے سورج کو دیکھ کر کے درویت ہوتا ہے مانے چنگاری چھوڑتا ہے اس پرکار اس کے شریر میں مانو چنگاری چھوڑنے لگی یہ ایس کانت منی ایس کانت منی کہتے ہیں چھومبت کو ہو لوہے کا پیارہ اور یہ جو ہے کہ یہ سورج کانت منی ہے سورج کانت منی مانے سورج کا پیارہ جو دیکھ کر کے جل اٹھے سورج کے ساتھ اسی طرح سے چندر کانت منی کہ یہ سب جو ہیں یہ کانچ ہوتے ہیں سادھارہ لیکن سسکرپ واسا میں کانچ کو بھی منی بولتے ہیں اس لیے ان کے لیے ان سبنوں کا پریوگ ہوتا ہے اب تو اس نے بڑا شندر روپ دھارن کیا روچیر روپ دھارن کیا اور پرہو کے پاس گئی تو پرہو تو پہچانتے ہیں سو بہت مسکائی بچن بولی بہت مسکا کر کے مسکانا بھی ایک خل تک ہی چاہیے سمیت پربا بھی بھاسی ہونا مانے تھوڑا مسکرا کر کے بات کرنا اس کو تو بڑا گن مانتے ہیں لیکن تھوڑا مسکرا کے بات کرنا یہ سستاچار ہے اور بہت مسکرانا یہ ایک بھدی شرنگار کی چیشتہ ہے تو اس نے بھدی شرنگار کی چیشتہ کی اور بولی کہ تمہارے سمان پروس اور میرے سمان ستری یہ بدھاتا نے بہت بچار کر کے یہ سنجوگ رچا ہے مانے ہم تو پتی پتنی ہونے ہی ہو گئے ہیں پہلی بات یہ کسی کے ساتھ کہہ دینا یہ نرلج ہونے کا نرلج ہونے کا لکشن ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں نے تینوں لوگ خوج کر کے دیکھ لیا میرے جوگ یہ پروس جگت میں دوسرا کوئی نہیں ہے اس کا حرصہ ہے کہ یہ تینوں لوگ میں پروس بھوننے کے لئے گھوما کرتی تھے اپنے موہ سے جو اپنا پرچہ اس نے دیا جرہکور میں جب اس طرح بولتی ہیں تب وہ تو یہ کہتی ہیں کہ ہم نے اتنا سندر پروس ترلوکی میں کوئی سنا نہیں ہے بھلا وہ ڈھونے لینے جاتی ہیں سنتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے سنا نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو دیکھ لیا پرکشہ کر کے اور ہم کو ایسا کوئی پروس نہیں ملا اسی سے اب تک میں کماری رہی یہ جو ہے یہ دھوٹ بولتی ہے کیونکہ اس کا بباہ ہو چکا ہے جب منوسی کے من میں عطیشہ راگ ہوتا ہے عطیشہ کام ہوتا ہے عطیشہ ہوتا ہے تب وہ جھوٹ بولتا ہے یہ ایک بڑی بچتر بات ہے کہ جھوٹ بولنا پراربد سے نہیں ہو سکتا آپ بچار کر کے دیکھو کسی کو پیسہ مل جائے انعیاس تو وہ پراربد سے مل سکتا ہے اور کہیں بھوگ کوئی مل جائے تو بھوگ پراربد سے مل سکتا ہے لیکن جھوٹ بولنا تو بھوگ نہیں ہے آئیو نہیں یہ جاتی نہیں ہے جھوٹ بولنا تو جب ہوگا جب منوشی اپراد کے کارن ہی جھوٹ بولے گا تو بولیں کہ تاتے ابلگ رہی ہوں کماری اسی لیے میں اب تک کماری رہی اور تم کو دیکھ کر کے من کچھ مان گیا من کچھ مان گیا مانے دیکھو یہ کپک بھی کرتی ہے اس میں جھوٹے اور یہ زمب کرتی ہے من مانا کچھ تمہیں نہیں مانے پوری طرح سے تو نہیں مانا ہے اس لیے تمہاری سویکرتی ہوئے تو ہم اس بات پر بچار کریں لیکن کی کچھ کچھ من مانتا ہے تو اس کے بعد بھگوان نے سیتا جی کی اور دیکھا سیتا جی کی اور دیکھنے میں بھگوان جو سیتا جی کی اور دیکھنے میں سورپڑکھا کو یہ پہلے سے ہی جتارہ کر دینا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ بھگوان نے سیتا جی کی اور دیکھ کے کہا کہ یہ سنجوگ تو ہمارا سنجوگ تو پہلے سے ہی رچ گیا دیکھو یہ سیتا جی ہمارے پاس بہتی ہیں من سنجوگ جو ہونا تھا تو تو ہو گیا تکنی ہمارے ساتھ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ رگو بنسی جو ہے رگو بنسی کر سہج سبھاؤ من کپن تک درائن کاؤ مورے اکی پرتی تی جی کے ری جی سپنے پر نار ہی سپنے میں بھی پرستری کو رام چندر نے نہیں دیکھ کہا تو وہ دیکھ رہے ہیں اس کی اور تیسرے یہ سورپڑکھا جو ہے یہ سورپڑکھا جی کی اور درشتی نہ دے کر سی تا جی کی اور دیکھتے ہیں معنی اس کا انادر کرتے ہیں بات کرنا دوسرے سے اور دیکھنا دوسرے اس کی اور تو جس سے بات کی جا رہی ہے اس کا انادر ہو رہا ہے جب کبھی بات کرتے ہوں تو ہاں ہوں بھروا نہ ہو تو جس سے بات کریں اسی سے ہاں بروا یہ نہیں کہ سامنے والے دوسرے سے دیکھنے لگے اور اس سے سوکرتی لینے لگ گئے کہ بھائی تم ہمارے پکش میں بھی ہو جاؤ تو بھگوان نے سورپڑکھا کا انادر کیا اور چوتھا بھاو یہ ہے ادھر دیکھنے کہ جب شریر رام چندر جی نے شری جان کی اور دیکھا سورپڑکھا کو کہ تم نے دم تو بہت کیا باکھن تو بہت کیا سندر روپ دار کرنے کا لیکن ایسی تو اب بھی نہیں ہو گئی تو اسی کا اتر دینے کے لئے پھر بھگوان نے کہا کہ یہ کمار مور لگو براتا یہ کمار میرا لگو براتا کمار ہے کمار ہے مانے راج کمار ہے ہمارے کاشی نریس کی راج بنس بڑا بھاری بستر پہلے تھا تو اس میں کوئی ہی راج بنس کا جو ہو ہے اس کو کمار کہا جاتا تھا کمار کبندر نہ رہا ہے نہ ان کے باپ ہیں تو یہ رائی کمار مور لگو براتا کا عرض ہے کہ یہ جو ہمارا لگو بھائی ہے یہ بھی راج کمار ہے میرے ساتھ تو استری ہے اس کے ساتھ استری نہیں ہے اور کمار لوگ مور لگو براتا کا عرض ہے یہ دشتوں کو مارنے والا ہے تمہارے طریقے دشتہ کو بھی یہ مارے بینا نہیں چھوڑے گا کمانے برا اور مار مانے مارنے والا تو یہ جو ہمارا بھائی ہے یہ دشتوں کو مارنے والا ہے اب وہ پھر لکشمڑ کے پاس گئی دیکھو جا انرث ہے کہ رائے ایک بار جا کے بولی رام صندر سے کہ تم بیا کرو پھر رو رام کی بہن ہے یہ دیکھ رام نے ابھی کوئی پشت روح سے سلطرت نہیں کی ہے لیکن رام کا بروضی ہے دھرم کا بروضی ہے دیوتا اور گائے کا بروضی ہے تو بیقیت بروض کو ہی بروض نہیں کہتے بھاو اور سدھان تکے بروض کو بھی بروض کہتے ہیں نا اس لیے انہوں نے جان لیا اب انہوں نے رام چندر جی کی اور دیکھا پربو بروض کی پہلے بھگوان کا درپن کر لیا جنہی کبھی بھاپی سے بات کرنا ہو ہے پڑ جائے پہلے تو بھاپی کو دیکھنا بھی نہیں اور اسے بات بھی نہیں کرنا اور کبھی پڑ جائے تو پہلے بھگوان کا سمرن کر اس کو دیکھ بھگوان کا درش من کر پھر اس سے بات کرنا اور پھر دیکھا کہ بھگوان کا کیا رکھ ہے اس کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں بھگا دینا چاہتے ہیں بھگوان کی اور دریخ تو بھگوان مشکرہ رہے تھے تو سمجھ گئے کہ ابھی بھگوان کا من اس کے ساتھ بنود کرنے کا ہے تو بڑی میٹھی بات لکش مردی نے کہی سندری آہ سر پڑکا نے کہا کہ بابا ہم کو سندری کہنے والا تو ابھی تک ملے ہی نہیں وہ تو بکٹ ناسا بکٹ مکھ بڑی بکرال تھی اور لوگوں کو چبھائے جانے والی یہ بہت بڑیا کوئی بھی اس تری ہو وہ چاہے کیسی بھی ہو چاہے دات اس کے بہت تیڑے تیڑے ہو چاہے مو کالا ہو چاہے آگ پیڑی ہو ہے لیکن وہ اپنے کو سندری سمجھتی ہے اور سندری کہنے سے بہت خوش ہوتی ہے ایک بار سنتے ہیں کہ کسی اس ستری نے سیطان کو ایک سپت مارا ہو کہ تم ہم کو قروب سمجھتے ہو نہ رہے یہ ستری کی ایک منو بھئی گیان کمجوری ہے کہ وہ چاہے کیسی بھی ہو اپنے کو سندری سمجھتی ہے لکش مرگی نے سندری کہا بہت خوش ہوئی سنو میں انگر داسا دیکھو ہوں تو ہم سے بیان کرے گی تو تو بھی داسی بن جائے گی تو کند مور پھل خود کے لے آنا پڑے گا اور یہاں لیپنا پھوٹنا پڑے گا پانی بھر پڑے گا تو ہمارے پاس تیرا سپاس کا ہے بڑی تکلیف ہوگی تم کو اور یہ جو کوسلپور کے راجہ تربو جو ہیں وہ تو سمر ہیں اور وہ کوئی راج کمار نہیں ہے وہ تو کوسلپور کے راجہ ہیں ان کے باپ نے بہت سارے بیعہ کیے تھے یہ اگر ایک کی جگہ دو کر لیں گے تو جو کچھ کریں انہیں ہی سر چھا جا ہمارے جو پتا تھے انہوں نے بہت سارے بیعہ کیے تھے یہ جو کچھ کریں گے وہ ہی ان کو سوگا دے گا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سیوک ہو کر کے اپنا سکھ سوار چاہے بابا سیوک ہوگا تو رات کو بھی جاگنا پڑے گا کہیں سوامی نے رات کو پکارا اور ہوں وہاں کر کے ہوں کر کے آپ تو سو نہیں دیتے جب جب جگہ دیتے ہیں اب ایسے بھولے مہراج تو سیوک کہا سے ہوگا اب تو سوامی ہوگیا تو سیوک سکھ چاہا سیوک ہو کر کہ چاہے اپنا سوار تھو اور سکھ اور بھکھاری ہو کے چاہے مان کہ لوگ ہمارا خوب آدر کریں اور ہم کو بھکشا دیں اور بیسنی دھن اور جس کو جوئے کا بیسن ہے سراب کا بیسن ہے ایسے بیسن میں جو خسا ہوا ہے وہ چاہے کہ ہمارے پاس دھن ہو تو دھن تو اس کا چلا جائے گا اور سبح گتی بیویچاری اور بیویچاری چاہے کہ ہم کو سورگ ملے تو تو کرپڑ ہو کر جس چاہتا ہے نو بھی جس چاہا نو بھی ہو کر جس چاہتا ہے کہ نہیں مل تکتا اور چار گمانی اور کوئی ابھیمانی پرش ہوئے تو اس کو چاروں پرشارتوں میں سے کوئی پرشارت نہیں مل تکتا چار مانے چتر برگ دھرم ارت کام موکش ابھی پرش کو چاروں کی پرابطی نہیں ہو سکتی اور چار مانے دود چار مانے دود وہ جدی گمانی ہوئے گمان چاہے ابھیمان چاہے تو اس کو ابھیمان کی بھی پرابطی نہیں ہو سکتی جدی یہ لوگ چاہتے ہیں تو کیسا چاہتے ہیں یہ آکاس دودھ چاہتے ہیں یہ پرانی مانے جیسے آکاس سے دودھ دھونا کبھی سنبھو نہیں ہے وہ ایسے ان ان کو ان ان کی پرابطی جو ہے وہ سنبھو نہیں ہے اب تو وہ پھر لوٹ کر کے لکشمن جی کے کہنے سے رام جی کی ایک بار لکشمن سے کہتے ہیں بیان کر لو ایک بار رام سے کہتے ہیں بیان کر لو پھر رام آئی پھر رام چندر کے پاس آئی تو رام چندر نے اس کو کہ دیا کہ لکشمن کے پاس جا تو پھر وہ ان کے پاس جلے گئی دردسہ ہو گئی اس کی یہ تو ہمارے جو کبھی ہیں سری روک کو سامی جی مہراج مدھورا کی اس تریوں پر آکشیف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب گور سندر بلرام جی ان کے سامنے سے نکلیں تب ان سے پریم ہو جاتا ہے اور وہ جب چلے گئے کرشنہ آئے تو ان سے پریم ہو جاتا ہے پھر وہ چلے گئے پھر بلرام آئے تو ان سے پریم ہو گیا وہ سڑک پر گھومتے ہیں اور جس کو دیکھتی ہیں انہی تیرے ساتھ بیا وہ کر سکتا ہے تو ہی سو برئی تمہارا برن تو وہ کرے گا جو ترین توڑ کر لاج چھوڑ دیں جو نرلج ہوگا وہ تیرے ساتھ ایسی بی 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 تمہارے سری بی 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 کا ری شبد جو ہے وہ ہی بن گیا ہو ری مانے لج اب وہ کھسی آئے گئی کھسی آئے گئی تو کھسی یعنی بلی جو ہے وہ کھمبان اوچے بولتے ہیں تو وہ رام چندر کے پاس گئی اور وہاں جا کر کے اس نے کہا تم کو معلوم نہیں ہے میں کون ہوں روپ بین کر پرگٹت بھئی وہ بولی تم مجھ سے بی کیوں نہیں کرتے ہو میں سمجھ گئی کیا سمجھ گئی کہ سیتا کی وجہ سے دیکھو میں یہ ہوں اس کو کھائے جاتی ہوں ابھی تب نسکنٹک ہو جاؤں گی پھر بی مجھ سے کرنا بولے ہاں ہاں اور تُو نے اپنا اصلی روپ دکھایا یہ تو بیا کر لائق ضرور معلوم پڑتا ہے اب شری رام چندر بھگوان نے دیکھا کہ سیتا جی تو ڈر گئی ہے کہ ہم کو کھائے نہ جائے چبائے نہ جائے تو کہا یا نجس سہ نہ بجھائی انہوں نے شری لکش من جی سے عصار کر کہ عصار کر کہ انہوں نے کیا کہا گو سوامی جی نے بروے رام آئین میں گو سوامی جی کا ایک بروے رام آئین ہے انہوں نے کئی طرح سے معلوم پڑتا ہے کہ ہم رام چلتر کو کس دھنگ سے لکھیں تو وہ ٹھیک بنے گا سار بجلک سکیں تو اس کے لئے قبط رام آئین لکھا گیتا ولی رام آئین لکھا ایک بروے رام آئین بھی تھوڑا سا لکھا ایک پاربتی منگل لکھا تو بروے رام آئین میں انہوں نے لکھا ہے کہ بید نام گن انگوری نکھنڈ اکاس پٹھے سوپ نکھا ہی لکھن لکھمڈ بھی سمجھ گئے کہ سروتی کا نام لے رہے سروتی سروتی معنی کان اور کھن بھی اکاس اکاس کو کاٹ دیا اکاس معنی ناک سورگ لوگ تو یہ اصل میں جو سور پنکھا ہے یہ سروتی کے برد ہے یہ جو بیوچارنی ہے الٹا ہے تو یہ سروتی کے برد ہے تو اس کے سریر میں سروتی رہنے جو کے نہیں ہے اور یہ سورگ گتی کی ناک کی اذکارنی نہیں ہے ناک کہتے ہیں سورگ کو سورب سورگ ناک ناک لوگ تو یہ ناک لوگ میں جانے جو کے نہیں ہے نہ سورگ کی اذکارنی ہے نہ بیدہ پتار چلنے والی ہے اس لیے اس کے سریر میں کان اور ناک دونوں نہیں رہنا چاہیے سو لچی من نے مہراج بڑے ہلکے ہاتھ دے کیونکہ بھگوان نے جتنا کہا تھا اس سے جیاد نہیں کرنا چاہیے نا آج کل دیکھو کوئی کھیل دکھاتے ہیں نا تلوار کا تو آدمی کو سلا دیتے ہیں اور اس کے بیٹ پر کھیرہ رکھ دیتے ہیں کھیرہ ککڑی اور اتنے ہلکے ہاتھ سے تلوار سے کٹتے ہیں کہ کھیرہ تو بلکل کٹ جائے اور بیٹ پر لگیر بھی نہ لگے تو اسی کو کہتے ہیں لاغ ہلکے ہاتھ سے انہوں نے اس کے ناک اور کان دونوں نکال دیے ناک کان بن کین کٹنے کی گواہی تلسی داست جی نہیں دیتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں کٹ دیا کٹ نہیں دیا ناک کان بن اکین اس کو بینا ناک کان کا کر دیا اور اس کے ہاتھوں مانو راون کے پاس چلوتی بھیج دی کہ دیکھو ہم نے تمہاری بہن کی ناک کان کٹ دی ہے اب تمہیں جو کرنا ہوئے سو کرو ناک کان بن بھائی بھی کرارا جن اس رو سے لگے رکے دھارا خرط کھن پہ گئی بھی لپاتا دھگ دھگ تو پور شب لبراتا تہی پوچھا سب جا کھان سن میر کھان سن میر سچ چر جن سف بچھ کجل گی چک خا نا نا باہن نا نا کارا نا نا یک دھر گور ی پارا سوپ نکھ آیا گی کر دینی اس پر رو بش بھی ہو ہی بھائی گاری گن ہی نمر تو بس سب ساری گر جہ 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 بھائی 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 گو کہا جیت بھرہ دو بھائی پھری ہار رہ تھی لے بھائی 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 رہا رام بھائی نجسن کہا لے جان کی جاہ گی گندر آ آ نیچ چر کھ کھ بھائن کر رہ بھائی جلے صحیح تشریح مرکت سیل پر لرد آمینی کوٹی سوچو بھو جن بھائی کھ کھ سن شن گ بش آل بھج گئی چاپ بسی کا صدار گئے چیت وط من ہم رگ راج رب گئے آئی گئے بھگ میل دھرہ دھرہ دھاو جت خان بھائی بھائی گیر تزم جو رام چند رکی جے اب ناک کان کے بنا تو سور پڑکا کا جو روپ ہے نا وہ بڑا بکرال ہو گیا ہو ایسا معلوم پڑے کہ جیسے کسی پہاڑ سے گیرو کی دھارہ گر رہی ہے کھون کے دہا اب وہ بل بلاب کرتی ہوئی خردوشن کے پاس گئی اور بولی کہ بھائی خردوشن تمہارے بل اور اور اس کو بار ام بار دکار ہے اس نے پوچھا تب اس نے سب سمجھا کر کے کہا اب تو خردوشن نے اپنی سینہ بنائی اور یہ کہتے ہیں تے پوچھا سب کہے سی بجھائی بجھائی معنی سمجھا کر کے پھر جسے اس نے سنایا ہو کہ ایک ستری لے کر دو تفسی آئے ہیں اور وہ ستری بڑی سندر ہے میں چاہتی تھی کہ اس کو لے آؤں تو یہ سب بستار کر کے اس نے اور نشیچر نکر جھنڈ جو نشاچر ہیں وہ دوڑے وہاں ایسے دوڑے جیسے سپکش اور کجل گیری کے کاجل کے پہاڑ کے جھنڈ کے جھنڈ ہو ہیں نانا پرکار کے باہن نانا پرکار کے آکار نانا آئیوز دھارن کیے ہوئے پڑے بھینکار گنتی میں اپار منانا باہن ہے اس کا بھپرہ ہے ایک پرکار کی سواری نہیں ہے سب کی الگ الگ ہے اور آکار بھی الگ الگ ہیں ان کو پہچاننا بڑا کٹھن ہے اور سب پرکار کے آئیوز بھی ہیں ان کے اوپر اور بڑے صبح کے گھرہیں اور گنتی میں اپار ہیں انہوں نے سور پڑھکا کو سامنے کر لیا یہ امنگل اپنے آفئی لے کر سامنے جس کی ناک کٹی اور جس کے کان کٹے ایسی اس طریق کو آگے آگے کر کے چلنا یہ انہوں نے مانو اسگن اپنے آفئی اپنے سامنے لے لیا بڑے بڑے اسگن بھینکر ہو رہے ہیں ان کے جاتے سمیہ لیکن یہ تو موت کے بس میں ہیں اس لئے کوئی جو سامن سر اسگن کو گنتے ہی نہیں گرجتے ہیں ترجتے ہیں آکاس میں اڑتے ہیں اور اپنی سینا کو دیکھ کر کے بڑے حرشت ہوتے ہیں کہ کہاں وہ دو اور کہاں ہم اتنے کوئی کہتا تھا جیتے جیت دونوں سارا نبھمنڈل دھور سے پریپورن ہو گیا اب رام چندر بھگوان نے بھلا کر کے لکشمن جی سے کہا تو یہاں بھی لکشمن جی ایسا سوچ سکتے تھے کہ مکھے مکھے جو راکشس ہیں ان کو رام چندر ماریں گے اور جو سینا ہے ان کو تو میں مار دوں گا جیسا کی بات نہیں ہے یہاں سارا کروز جو ہے خردو شمط رسی راکا وہ سیتا جی اور لکشمن پر ہے کہ کیوں کہ ان کی بہن کی تو ناک کان کٹے ہیں تو وہ اس کا بدلہ لیرا چاہتے ہیں کہ اس کی جگہ پر ان کی اسطری چھین لیے جائے تو ناک کان کے بدلے ان کی اسطری لکشمن کو جرور مارنا اور سور پڑکا کو دیکھ تو یہ دیوی جی در گئی تھی اب یہ جد دیکھیں گی تو ان کی کیا دسا ہوگی جو بڑا بہنکر نساچر کٹک آ رہا ہے بھگوان نے کہا پرہو نے کہا کہ لکشمن تم سجگ رہنا اور چلے سہیت سری سردھن پانی سیتا جی کو لے کر لکشمن چلے گئے گری کندرہ میں کچھ اتر پرتی اتر نہیں کیا کیونکہ اتر دے سن سوام رجائی تہی سیوک لکھ لاج لجائی جو سوامی کی آگیاں سننے کے بعد اتر پرتی اتر کرتا ہے اتر دیتا ہے اس سیوت کو دیکھ کر لجا بھی لجت ہو جاتی سیمہ نے مایہ کرنے کا بیچار کیا ہو ہاسو جنون ماد کری مایہ بگوان جب ہستے ہیں تو سمجھنا کوئی مایہ پھیلانے والے ہیں اور کٹھن کو دنڈ چلاوا اپنا جو کٹھن کو دنڈ ہے کال کو دنڈ یہ بڑا کٹھن ہے اس کا اللنگھن کوئی نہیں کر سکتا اور رام چندر کے سوائے اس کو دوسرا کوئی چڑھا بھی نہیں سکتا پرشو رام جی نے جب دنوش اپنے ہاتھ میں لیا رام رم رم پت کر دن لے ہو تو اس سمجھ اپنے آپ ہی وہ دنوش ان کے ہاتھ میں چلا گیا بالمکی نامائن میں ایسا بھی برنن ہے دیور راج سنگرام کے بعد تو جب اگست کے آسرم سے بھگوان رام چندر نکلے تو اگست جی نے ان کو وہ ایندر دنوش جو ہے اندر کا دنوش وہ دیا اور بیشنو دنوش بھی رام چندر کے پاس ہے اور شاہی دنوش کو بلکل توڑ چکے ہیں تو انہوں نے کودند کٹھن چڑھائی سیر جٹ جوٹ باند تو سوح کیوں کٹھن کودند کو دنوش کو انہوں نے چڑھایا اور چڑھا کر کے چڑھایا مہین اس پہ تات چڑھا لی ترل اور سر پر جو جٹا جوٹ ہے کہیں جد کرتے سمئے اب جٹا کھل کر کے موں پر آ جائے تو نسانہ کیسے لگاویں گے تو جٹا جوٹ باند رہے ہیں اور کیا صبح ان کی ہو رہی ہے جو سوامی جی کو وہاں بھی آنند آتا ہے جیسے ران چندر جی کا جو شریر ہے وہ تو مرکت کا پربت ہے پنے کا سمجھو پنے کا پربت ہے درباز جت تنو ہے اور اس برکت کے شیل پر پربت پر جیسے بجلیاں جو ہیں جٹائیں جو ہیں وہ بھوری بھوری پیلی پیلی ادھر ادھر جو بکھر رہی ہیں سو مانو بہت ساری جٹا ہیں اور ان کے ساتھ بھگوان کے جو دونوں ہاتھ ہیں جیسے بھجنگ لڑ رہے ہوں سرپ لڑ رہے ہوں ان کے ساتھ ایسی صوبہ سر پر ہوئی اب انہوں نے کمر میں تونیر کسا اور بشال بھجا نے پھنس کو دھارن کیا اور پھر بانوں کو صدھار کر کے جیسے سنگھ جو ہے وہ گجراج کا جھنڈ ہاتھیوں کا جھنڈ دیکھ دیکھ کر اور ان کی اور جتویں اس پرکار ان کی اور دیکھ درشتی سے دیکھ رہے ہیں اب دیکھو یہاں شری تلسی راستی مہاراج نے پروش برتی کا پریوک دیا کود انڈ کٹھی نچ ہائی صرف جٹ جوٹ باد حت سو کیوں کہ دیکھو اس میں ڈا بھی ہے ڈھا بھی ہے ڈا بھی ہے ڈا بھی ہے بھلا ڈا 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 اور ڈا بھی ہے ہو اس میں کودند میں اصل میں کودند میں نا تو ہونا چاہیے نا تو پانچوں اکش کبرگ کے اس میں کودند کٹن چڑھائی سیر جت جوٹ مادت سوہ کیوں تو جہاں ید کا پرسنگ آتا ہے وہاں یہ پروشہ بھرتی کا پریوک ایسی اکشروں کا پریوک کیا جاتا ہے جس میں کبرگ خوب زیادہ ہوئے اور سنجک تاکشر ہوئے آئی گئے بگمیل آگئے بلکل جہاں گھوڑے کی راست جو ہے وہ ڈھیلی کر دی جاتی ہے ایسی جگہ بگمیل باگ گھوڑے کی باگ اس کی راست میل دی جائے میل دی جائے چھوڑ دی جائے جبت مار دوڑ دوڑ بول مراج آئی گئے بگمیل بلکل پاس آگئے دھرہ دھرہ دھا و سبھٹ جو ہیں دھر پکڑو پکڑو اس پرکار دوڑ رہے ہیں جیسے پرات کال سورج کو اکیلے دیکھ کر کے بہت سارے راکش سن کے اوپر بھول دیتے ہیں مندیح نام کے راکش ہیں مندیح نام راکش سا وہ مندیح سورج پر بھولتے ہیں تو جب منس سندھیا وندن کرتا ہے تو اس کے جل سے نشت ہو جاتے ہیں اور پھر دوسرے دن تک وہ پھر بن جاتے ہیں تو پھر دوسرے دن ان کو نشت کرنے کے لئے پھر سنجا کرنا تو پرب بلو کی سر سک ہی نجاری تھک تب حی رج نی چر جاری بولے خر دو خنا یہ قدر ببال کا نر پوشن نا گیا سور سور نر من جی تے دیکھے جی تے ہم تکے تے ہم بھار جن ما سن رس بھائی دیکھ ہی نئی اس سند رس جب جب بھگی نی تب لائی بروش یا نو کا دی دور تن جن آئی دور آئی جی جب ہم نکا بھائی مور کہا تم تا ہی سنا و تا تو بچ دو تا نکا آئی سن جائی سن سر آئی م گو لے م سک آئی ہم ستری مرگ آبن کر رہی تم سے خل مرگ کو جت پی رہی رب بل بنت دیکھ نہیں جر رہی ایک بار جد جب رہی بل سال بل بل جون ہوئی سر رہی سر رہی سر رہی 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 دو جائی رہی سب کہہ سن نکہ رہ رہ گ بکہو بکٹ بھٹ رجنی چرا سب بکٹ بھٹ رجنی چرا سب بکٹ بھٹ رجنی چرا سب بکٹ بھٹ آئے نشاچر تو بھی ہسے بھگوان کو ہس چکے تھے نا سو مہراج مایا تو آگے کریں گے ہی بھگوان کا درشن کرتے ہیں شری رام چندر بھگوان کا وہ اُن کے اوپر پانڈ نہ جال سکیں ایسی موہنی مایا پڑی کہ سب کی سب جو رجنی چرا کی دھاری تھی ان کی جو دھاٹی تھی دھاوہ جو تھا دورہ کا دھاوہ بولنے والا جو ان کا جھنڈ تھا وہ سب کی سب جیوں کی چکت رہ گئی یہ دھاٹی شبد ہے سنسکرط میں اس کا یہ دھاری بنا ہوا ہے رج نیچر دھاری جلی دھاٹی برجیدگرہ میں پلائیدگربینی کتھم یہ بھاگوت کے مہاتمے میں دھاٹی شبد کا پریود ہے کہ جدی گاؤں میں کبھی دھاٹی آگئی دھاٹی آگئی دھاکموں نے دھاوہ بول دیا دھار پڑ گئی دھاکموں کی تو ہم کیسے بھاگیں گے یہ جو دھاوہ تھا دھاوہ بولنے والے رج نیچر تھے وہ سب کے سب تھکت رہ گئے اب خردوشن نے اپنے منطری کو بلایا سہدھاراں دھوٹ بھیجنے سے کام نہیں چلے گا یہ وہ سمجھ گیا اس لئے منطری کو دھوٹ بنا کے بھیجا بولے کہ اجی یہ جو دیکھ رہا ہے سامنے اکیلا یہ تو کوئی نرپ بالک ہے اور نرپ بھوشن ہے نرپ بھوشن اور نرپ بھوشن اور نرپ بھوشن کہنے کا عفبرا یہ کہ یہ بڑا سندر ہے نرپ بھوشن ہے معنی بڑا سندر ہے نررکن ہے نرشیرو منی ہے تو اس کو دیکھ کر کے ہماری بہن جو ہے نا سرپڑ کا اس کا آچرڑ تو میں جانتا ہوں حال چال جانتا ہوں موہت ہو گئی ہوگی اور جب اس کے پاس جا کر کے اس نے کچھ کچھ اشتہ کی ہوگی تب یہ نرپ بالک ہے راج کمار ہے اس نے سوچا ہوگا کہ ایسی استری کو تو دنڈے ہی دینا چاہیے اس لئے اس نے دنڈ دیا ہوگا تو اس کا کچھ زیادہ افراز نہیں معلوم پڑتا ہے دیکھو میں نے ناگ اصور سور نر منی جتنے ہیں سب دیکھے ہیں اور میں نے ان کو جیت لیا ہے اور ان میں سے کتنوں کو مار دیا ہے لیکن ہم سب بھائیوں نے سن لو ہمارے منترے جی جنم بھر میں کبھی ایسی سندرتہ دیکھی نہیں ہے سندرتہ وہ ہے ہو کہ جب سترو بھی پہر چھوڑ کر کے اس کا بکھان کرے وہ سوامی دین نے یہ نرنے دے دیا ہے سہج بیر بسرائے رفو جو سنی کرائی بکھان سرل قبط کیرت بمل تہی آدھرائیں سجان سہج بیر بسرائے رفو جو سنی کرائی بکھان جہاں سترو بکھان کرنے لگ جائے پرسنسہ کرنے لگ جائے کہ اصل میں سندرج تو وہ ہے سو انہوں نے کہا ایسی سندرتہ تو بابا میں نے کہیں نہیں دیکھی ناگ لوک دیت لوک دیو لوک نر لوک مونی لوک کہیں بھی نہیں دیکھی سو جدہ پینوں نے ہماری بہن کو گروب بنا دیا ہے پھر بھی یہ انپم پروشہ بد جوگ نہیں ہے سو جا کر کے کہو جنہوں نے جو اپنی ستری چھپا دی ہے نا وہ درائی ہوئی جو ناری ہے اس کو ترنت ہمیں دے دیں اور دونوں بھائیوں کو ہم جندہ چھوڑ دیں گے یہ لوٹ جائیں اور تم میرا کہا ہوا جا کر کے ان کو سناؤ اب وہ جو کہے وہ سن کر کے تم ترنت آتور تورا پوربک ہمارے پاس آ جانا اب وہ سچیو جو ہیں وہ دوت ہو گئے اور رام سے جا کے انہوں نے کہا سنتے ہی رام چندر بھگوان تو مسکرا پڑے ان کا تو سہج سبحاؤ ہے جب بولتے ہیں اتنے بڑے پربو ہو کر کے پوربا بھی بھاشی ہیں پہلے اپنی اور سے ہی بات چیتھ سرو کرتے ہیں وہی سے جو پربو ہوتے ہیں وہ پہلے اپنی اور سے بات سرو نہیں کرتے جب ان سے کوئی پریچہ اکراب ہے یا سامنے والا ہاتھ جوڑ کے اپرار تھا نہ کرے تب بولیں سلام بندگی کچھ داگے اور رام چندر جی جو ہیں کب وہ تو اپنی اور سے بات چیتھ سرو کرتے ہیں اور پھر سمیت پوربا بھی بھاشی ہیں پہلے مسکرا کر کے تب بات کرتے ہیں بولے دیکھو بھائی ہم ستری ہیں مرگیا بر کرہی جنگل میں ہم سکار کھیلتے ہیں کربے باوا یہ جو چھتری ہے چھتری تندھری سمر سکانہ چھتری ہو کر کے جو جد بھونی میں ڈر جائے وہ کل کلنک وہ کل کلنک ہے تو ہم چھتری ہیں اور بند میں کرتے ہیں سکار اور تمہارے سریکھے جو دشت مرگیا ہیں پسوں ہیں ان کو بھونتے پھرتے ہیں اور ہم بلونت سترو کو دیکھ کر کے بلوان دشمن سے درتے نہیں ہیں ایک بار کالوں سن لرہیں ایک بار ہم کالتے بھی پھر جائیں کالوں ڈرائن رن رگبنسی رگبنسی جو ہیں وہ جد بھومی میں کال سے بھی درتے نہیں ہیں سو جد بھی ہم منوشے ہیں بھلا پھر بھی تمہارے سریکھے دنوجوں کے کل کا ناش کرنے والے ہیں ہم منیوں کا پالن کرتے ہیں اور کھلوں کے ہردے میں شل کی طرح چھبتے ہیں تم ہم کو منوش بالک سمجھ کر کے چھوٹا مت سمجھو منوش پہلے کا اور بالک پیچھ باز میں کا اور یہ دونوں آدھی اور انت مل کر کے منوش بالک ہو جاتا ہے مانے میں ہوں تو منوشے کا بالک لیکن دنوج خل گھالک منی پالک اور کھل کھالک ایسے رام چندر فکبان نے کہا اگر بل نہ ہو بل پورس نہ ہو تو گھر لوٹ جاؤ اگر جد بھومی میں سے تم لوگ لوٹ جاؤگے تو سمر بھی مک کو میں نہیں ماروں گا دھرما کیوں اور جد چھیڑ کر کے اور پھر اس میں کپٹ کی چطرائی کرتے ہو تو یہ زبو کے اوپر کرپا کرنا یہ کائر تاکہ لکشن ہے جیسے بھگوان سری کرشنی نے بتایا کہ وہ کارپینی ہے تمہارے چطہ میں کلائی بھی ہے کلائی بھی یہ نامردی ہے قدر آئی ہے اب جا کر کے دوتوں نے ترنت کہہ دیا اب تو سن کر کے خردوشن کا جو ہردے ہے وہ جل گیا بڑی جلن ہوئی اس کے ہردے میں جلن ہوئی اور بولا کہ ہی دھرہ دھرے ہو دیکھو مارنا مت تب بھی اس نے یہی کہا کہ اس کو پکڑ لینا ہم اپنے آقی جڑے میں رکھیں گے نمائیس میں اور لوگوں کو دکھاویں گے کہ یہ کتنا سندر ہے دھائے دھوڑے بڑے بکٹ بھٹ بھٹ رجنیچر اب انہوں نے جا کر کے سب کے سب کیسے ہیں کہ سب کے پاس بان ہے دھنوش ہے تو مر ہے سکتی ہے سول ہے گرپان ہے پریگ ہے اور یہ پرسو ہے یہ سب سستر آستر دھارہ کیے ہوئے ہیں اور بھگوان نے خنوش کی ٹنکار کی ہو اور بڑا کٹھور گھور بھینکر پہلے دھنوش کی ٹنکار کی جس سے سب لوگ ساہودان ہو جائیں سترو کو مارنا ہو تو پہلے ساہودان کر کے مارتے ہیں ہو اب وہ ٹنکارہ ہی سن کر کے جتنے جات دھان ہیں وہ سب کے سب بذیر ہو گئے اور ان کو مہاراج ہو سواز جو ان کا تھا تو ترنت کھو گیا اس بھگوان کی دھنوش کے ٹنکار سے کہتا ہے کہ جو لوگ دھیان کرتے ہیں ان کو پہلے اوپر دھیان کرتے ہوئے آگیا چکر سے اوپر جب بڑھنے لگتے ہیں تب ان کو دھنوش کی آشوری بھاو ہیں وہ سب کے سب بھے بھی تو ہو جاتے ہیں اس کے بعد رام 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 کی جو دھونی ہے وہ سنائی پڑتی ہے اس کے بعد پھر سوہم کی دھونی سنائی پڑتی ہے ایسا جو دھونی کے دھونی کے جو بشے شکے ہیں ناج شاستر کے وہ ایسا بتاتے ہیں اب سالدھان ہو کر کے پھر دھوڑے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمارا یہ جو دسمان اکیلا دیکھتا ہے یہ بڑا پربل ہے اراتی شمد سنسکرط میں اراتی اراتی معنی ستر ہوتا ہے تو اب رام پر باستر ستر کی بہت پرکار سے برسا کرنے لگے بھگوان شری رام چندر رہویر نے تو بیر اراتی ان کے آیود کو انہوں نے تل سم کر کے کاٹ دیا اور اس کے بعد پھر کانوں تک اپنے دھنوش کو کھیج کر کے ان کے اوپر بان چھوڑنے لگے تب چلے بان کرال خمکرت جن بہویار کو پہ سمر شری رام چلے بسی کھنی ست نکار اول اکھر تر تیر موری چلے نسی چربیر بھائے کردھ دین اوپھائی جو بھاگ رنتے جائی تہی بھا بہم نج پانی پھرے مرن من مہ اٹھانی آیود اینیک پرکار سن مکتے کر ہی پرہار ربو برم کو پی جانی پہ اٹھانو کسر سندھانی چھاڑے بھکل نارات لگے کٹن بکٹ پیشات پرسی سبھج کر چرن جہا تہا لگے مہی پرن چکر تلاغ تبان پھر پھر تک دھر سمان پھٹ کٹت تن ست کھنڈ کونی اٹھت کری پا کھنڈ نو اوڑت بہو بھو جدنڈ جنو مول خاوت سرگال کٹ 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 جنو کبھو پیت پیش آچ خط بے تال دیر کپال تال بجائی جو گی نن چاہی رگ بیر مان پرچند خند آئی بھٹن کے اوڑ بھج سرا جہا تہا پرہ اٹھل رہی دھر دھر گر رہی بھیکر انتا وری سنگران پورباسی منہ بہ بھال گڑی مارے پچھارے انہ بیرارے بھٹ بھٹ کار تپرے اوالو کنج دل بھگل بھٹ سرالی کر دو کن پیرے سر سکت تو مر بھار رہی کری کو پشری رگ بیر پر اگن تن سا چر ڈا رہی پر بھو نی سی نبار پچھار دار سائے کا دس دس بس کور مارے سکل نی سچ چر نائے کا مہ پرت اٹھ بھٹ بھلت مرت نکرت ما یا دگنی سور ڈرت چود سہ سپریت بلو کی ایک یود دنی سور منی سم پر دکھ کرے دے کہیں پرس پر رام کری سنگ رام 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 کھ تنو تجاہی پاو پد نربان کری پائر بھمار سنم کرپار دار سیاور رام سندر کی سندر سنم 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 رام سنم رام رام سنم آم رام بھمار اب بڑے بکرال بان چلے جیسے فوقارتے ہوئے سام دوڑ رہے ہو سری رام چند رفک سمر بھونی میں کرو جت ہوئے اور بڑے تی کھ تی کھ اور بان جو ہیں وہ ستر سینہ کی اور چلے ان خرطر تیر کو دیکھ کر کے جو بیر نشاچر تھے وہ سب کے سب مڑ گئے اور تینوں بھائی خرطر سرادوشن جو ہیں وہ بڑے کردھ ہوئے یہ تینوں گن کے تینوں پرتیق ہیں ہو یہ بھگوان سری رام چندر کے ساتھ ترگن جو بشے ہیں نا وہ یہ عبیدیا کا عبیدیا کے دوارہ پریریت ہو کر کے سور پڑکا جو ہے وہ عبیدیا روپ ہے سو مراج یہ سندر بھی ہوتی ہے اور اسندر بھی ہوتی ہے دیکھنے میں سندر لگتی ہے اوپر سے سنسار کے بشے جو ہیں وہ بڑے موہک لگتے ہیں اور بھیتر سے یہ بڑے دکھدائی اور کٹھور ہوتے ہیں اور اس کی پریرنا سے یہ تینوں جو گن ہیں وہ بھگوان سری رام چندر کے پاس مانو لڑنے کے لئے آئے اب جب دیکھا کہ نساچروں کی سینہ تو مر چلی کوئی نکاح مقابلہ نہیں کر سکتا تب تینوں کو بڑا کرود آیا اور بولے جد بھومی سے جو بھاگ کر کے جائے گا اس کو ہم اپنے ہاتھ سے ماریں گے تی بدب ہم نجپان دیکھو یہ نساچر کی بھی ہے جب کبھی رام راون ید میں بانر جو ہے نا وہ جب بھاگتے تھے تو اس سمیں رام چندر کہتے تھے بانروں سے سگری ہوتے ہنمان جی سے کہتے تھے کہ دیکھو سب بانروں کی سینہ اس سمیں تھک گئی ہے تم لوگ جا کر کے سمالو اس کو میں اکیلے ہی سطروں کو دیکھتا ہوں میں جاتا ہوں جد بھومی میں اور تم لوگ جا کر کے سینہ کے ساتھ اس کو سمالو بوجن دیو بشرام دیو دبا کرو سینہ کو تم لوگ سمالو ہم اکیلے لیں گے اور یہ جو اصول ہیں یہ سینہ آگے کر کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جو پیچھے پھرے گا اس کو ہم مار گالیں گے یہ اصور بھاو کا یدہ ہے تو اب انہوں نے سوچا کہ بابا اب تو مر نہیں ہے آگے جائیں تو مرنا پیچھے جائیں تو مرنا تو لڑ کے کیوں نہ مریں اور انیک پرکار کے آیدھ لا کر کے سنمک بھگوان کے اوپر ڈالتے ہیں بھگوان نے دیکھا کہ سطروں تو بڑے کروزی تو ہو گئے ہیں تب انہوں نے اپنے دھنس پر بان کا سندان کیا اور ایسے ایسے ناراج بان انہوں نے چھوڑے مہراج کہ ایک بکٹ پشاچ جو ہیں وہ کٹنے لگے اب ان کی چھاتی سیر بھجا ہاتھ پاؤں جاں تاں دھرتی میں گرنے لگا بان لگتے ہی چیکھتے ہیں یہ چکرت چیتکار کرتے ہیں چیتکار کا ہے چکرت بان لگتے ہی چیتکار کرتے ہیں اور ان کی دھڑ جو ہے وہ پہاڑ کے ٹکڑے کے سمان دھرتی پر گر جاتی ہے اور سو سو ٹکڑے وہ ہو جاتے ہیں پھر پاکھنڈ کر کے اٹھتے ہیں اور بہت سے بھجا اور منڈ جو ہیں وہاں کاس میں اٹھ رہے ہیں اور بینا سر کے جو رنڈ ہیں وہ دھوڑ رہے ہیں اور کھاگ کنک کھاگ شرگال آدھی جو ہیں یہ کٹ کٹا رہے ہیں کٹھن کرال شبد کر رہے ہیں اور جمبوک بھوت پریت پساج جو ہیں یہ جمبوک آدھی جو ہیں وہ کٹ کٹا آئے رہے ہیں اور بھوت پریت پساج کٹ کٹا کر کے کھپروں میں کھون کا سنچے کر رہے ہیں بیتال بیر یہ کپال لے کر کے ہاتھ میں اور تال بجا کر کے جو گینی جو ہیں وہ ناچ رہی ہیں اور بیتال کپال میں رکت بھر بھر کے پی رہے ہیں رگو بیر کے یہ جو پرچند بان ہیں یہ بھٹوں کے اُرخ بج سر کو کٹ دیتے ہیں جہاں تہاں گرتے ہیں اُٹھ کے لڑتے ہیں اور بڑی بھینکر بانی کا اُچھارن کرتے ہیں اید جو ہیں وہ آتھ لے کر کے جب اُڑتے ہیں تو پساج ان کو ہاتھ سے پکڑ کر کے دوڑتے ہیں یہ سنگرام کی معنی ایک نگری ہے سنگرام پر ہے اور اس میں رہنے والے جو بچے ہیں وہ مانو گڑی اُڑا رہے ہوں یہ پساج ہاتھ میں لے لے کر کے گھید جو ہیں وہ اُڑتے ہیں کوئی مر گیا کوئی کسی کو پچھار دیا کسی کا اردہ ہے پھٹ گیا سب جو بھٹ ہیں وہ کھرتے ہوئے کراہتے ہوئے کھرانے کو ہی گاؤں میں کھرنا بولتے ہیں کھر رہے ہیں اور اپنے دل کو بکر دیکھ کر کے اب ترشیرہ دی ترشیرہ کردو شہادی جو ہیں کب وہ اُدھر لوٹ پڑے اور آ کر کے انہوں نے مہراج کیا ایک بار سب نساچروں نے مل کر کے شریر اگبیر کے اوپر سار شکتی تومر پرس سول گرپان بڑے جور سے ان کے اوپر اگڑیت پرہار ان کے اوپر کیے اب شریر اگبیر جو ہیں ایک نمیش میں انہوں نے للکار للکار کر کے ان کے سارے استرسستنوں کا نبارہ کر دیا اور اس سے ادھک انہوں نے یہ کیا کہ جتنے نساچروں کے نائک تھے ان کے اوپر انہوں نے دس دس بان اور سب کے رضے میں مارا ارسی پر گرتے ہیں پھر اٹھ کے بھیڑ جاتے ہیں پرنچو مرتے نہیں ہیں گھنی مایا کرتے ہیں پھردہ آجار پریت ایک طرف اور ایک اور اوہ دھدھانی شریرام چندر ایک اور اب دیو تعلق تو مہراج جر گئے اور بھگوان شریرام چندر مایا کے بدی انہوں نے کیا کھلوار گچا کہ جو مہراج اپنے سامنے دیکھے کہ یہ سامنے کوئی کھڑا ہے تو اس کو معلوم پڑے کہ یہ رام ہے اور اس کے اوپر وہ اپنا استرسستر ڈالے اور جو کوئی مار ہے تو وہ یہی سمجھے کہ رام نے ہم کو مارا ہے اب آپس میں ہی وہ لڑ گئے ایک دوسرے کو رام سمجھے جو سامنے رام کو دیکھ کر کے پرہار کریں اور رام کی اور سے ان کے اوپر پرہار ہوئے آپس میں ایک دوسرے جو ہیں وہ رام ہی رام رام ہی رام سمجھ کر کے آپس میں لڑ کر کے مر گئے ہو رام رام کہتن تجہی سب ہی کہیں یہ رام ہے یہ رام ہے یہ رام ہے جیسی تنمیتہ پریم میں ہوتی ہے ایسی تنمیتہ جد بھومی میں ان کی ہو گئی اور پا وہیں پد نربان مرتے سمجھے ان کے مکھ سے رام رام کا اچھارن ہوئے نربان پد کی پرابتی ہوئے بان سے مرے اور نربان کی پرابتی ہوئے آنسٹری تو یہ ہے کہ یہ بان سے مرتے ہیں اور نربان ملتا ہے تو ایسا اپائے مایہ جب اصور مایہ کرتے ہیں تو بھگوان نے ان کے اوپر اپنی مایہ چھوڑ دی اور اپائے کر کے بھگوان نے سطروں کو مار دیا ایک چھوڑ میں ہی تو بولے بھائی یہ اپائے کیوں کیا کا اپائے اس لیے کیا چاہتے تو بان سے ہی سب کو مارتے اور جد بھومی میں کھیلتے اکیلے ہی مارتے سب کو بولے کرپا ندھان انہوں نے کہا کہ وہ ایسے مارنے سے ان کو رام رام ان کے موں سے نہیں نکلے گا اور رام رام کا درسن نہیں ہوگا تو یہ مرتے مرتے سب رام کا درسن کریں اور رام رام ان کے موں سے نکلے سو کرپا ندھان بھگوان نے ایسا کیا اب ہرکھت برکھ ہی سمن سورہ دیو تعلق جو ہیں وہ ہرشت ہو کر کے پھولوں کی برسا کر رہے ہیں اور آکاس میں نشان بج رہے ہیں اور ستی کر کر کے سب چلے اپنے بیبید بیبان میں صبح امان ہو کر کے سو جب رگھناتھ سمر رفو جیتے سورہ درمونی سب کے بھے بیتے تب لچمن سی تہیلے آئے پرہو پد برہ تحرکی اور لائے سیتا کی تو پرمکرے ملو چنن یا گھاتا پنچ بٹی بس سری رگھنایک گرد چرک سورہ منی سکھ دائیک دھو آدے کی تر دوخن کھیرا جائے سبن کارامن پریرا گولی تیس کو سکے سورہ تھی بساری گرسی پان سو واس دن راتی سدھی نہیں توسر پر یاراتی راج نیتی بین دھن بین دھرما ہر ہی سمر پہ بیتی آگلو بیوے کا اپ جائیں سروفل پڑھیں کی اے ارکائیں سنگت جتی کو منتر سے راجا مانت گیان پانتے ساجا پریت پرمیگر سہی بیگ نیتی اس سنی رپروج پاوک پاپ پربوہ ہی جنین چھوٹ کری اسکہی بیتہ بلاد کری لاغی رودنکرن سیاور سبھا ماج پری بیاکلا بہو پرکار کہ روئی تو ہی جیت دسکندھرا موری کی اسکتی ہوئی سیاور رام چندھ کیجے جب ربنات جی نے سمر میں سطر کو جیت لیا تو سور نر منی سب کے بھائے نشت ہو گئے اب لچمن سیتا جی کو لے کر کے آئے پربو کے چرنوں میں جب وہ گرے تو بھگوان نے حرشت ہو کر کے ان کو حضے سے لگا دیا کیونکہ لکشمڑ جی نے آگیاں پالن کیا تھا اس سمیں لکشمڑ جی چاہتے تو رام چندھ سے کہہ دیتے کہ نہیں ہم آپ کو اکیلے نہیں لڑنے دیں گے آپ سیتا جی کو لے کر ایک آنت میں جاؤ اور ہم ہی اکیلے لڑیں گے ایسے لکشمڑ جی کہہ سکتے تھے کیونکہ سوامی کی سیوہ کا پرسنگ تھا اس میں سیتا رام سکھ سے رہتے اور اکیلے لکشمڑ سب کو مار دیتے پرانتو لکشمڑ کے مارنے سے سب کو نرمان پد کی پرابتی نہیں ہوتی اور نہ سب کو رام کا درشن ہوتا بلا تو رام تو بڑے کرپالوں ہیں ادھر سیتا لکشمڑ پر بھی کرپا اور ادھر جن کو مارتے ہیں ان کے اوپر بھی کرپا ہتاری گتی دائے کہا تو بڑے حرشت لکشمڑ جی نے آگیاں کا تعلن کیا اتنا بچار لکشمڑ جی ستروں کے پردی نہیں کرتے ہو جو سیتا رام کے بیپری تاوے لڑنے کے لیے کہ اس کو صدگتی ملا یہ سوچ سکتے ہیں لکشمڑ وہ تو کہیں گے ان کو نرک میں ڈال دو لیکن بھگوان جو ہیں کہ یہ بہت سب پرکار کا بچار کرتے ہیں سب پرکار کی دیا ان کے چت میں ہے اب تو حردہ سے لگا لیا کہ لکشمڑ تو انہیں بہت بڑیا کیا جو ہماری آگیاں مانی اب سیتا جی جو ہیں وہ تو بڑی فریم کی نظر سے شام شام مردو گات کو دیکھ رہی ہیں ہوں رہے ہیں اس کا کہ جب اپنے پتی کو بیرتا کا کام کرتے دیکھتی ہے نستری تب اس کا حردہ جو ہے وہ شرنگار سے پرکشٹ ہو جاتا ہے بیر رس اور شرنگار رس دونوں یہ مطر رس ہیں بھلا ایک ساتھ دونوں رہ سکتے ہیں منوش بیر بھی ہوئے اور شرنگاری بھی ہوئے لیکن کرون رس اور شرنگار رس یہ دونوں ساتھی نہیں ہیں رونا اور شرنگار یہ دونوں نہیں بن سکتا پر بیرتا اور شرنگار یہ دونوں ایک ساتھ بن سکتے ہیں سو پرم پریم لوچنن اگھاتا بڑا پریم ہے آنکھوں میں آنکھیں تو اگھا نہیں رہی ہیں اس پرکار پنچے بٹی میں رہ کر کے شریرام چندر جو ہیں وہ سورمونی سکھدائک چریتر کر رہے ہیں اور ادھر مہراج سو پنکھا کو پہلے تو بشواس ہی نہ ہوئے کہ خردوشہ مر جائے گا اور وہ لہے مرنے کی مایہ کی ہوگی یہ پرپنچہ ہی کوئی کیا ہوگا وہ پھر رام چندر کو مارے گا لیکن جب دیکھا کہ وہ تو مر گیا اس کی لاز کی چھتا لگ گئی تب بھی بشواس نہ وہ گولے لاؤ کیا ہوئے گا جب دھوہ دیکھا اس نے کہ اب تو بھابا شریر جل رہا ہے اور دھوہ اٹھتا ہے تب اس کو یہ بشواس ہو گیا کہ خردوشہ مر گیا نہیں تو سوچتی تھی یہ ہمارا بھائی راکشہ سے پتہ نہیں کیا مایہ کرے سو اب سپنکھا گئی ترنت راون کے پاس اور اس کو پریرنا دی جو بھکت ہوتے ہیں وہ بھگوان کی پریرنا سے چلتے ہیں اور یہ مراد جو سترو ہوتے ہیں وہ سپنکھا کی پریرنا سے کلتے ہیں یہ سوپ نکھا جو ہے یہ راون کو پریلت کر رہی ہے آئینی ہے آئینی ہے ساپ ہی نہیں ہے یہ سو بڑا بھاری کروڈ کر کے بچند بولی کہ ارے راون تُو نے دیس اور پروس کی صورت بسار دی بھاری صبح میں پہلے تو لوگوں نے اس کو پہچان ہی نہیں ناک نکان تو سوچھا ہی کون ایسی دھیٹ نکلی آئی جو راون کی صبح میں آ کر کے ایسے بولے تو بولی کرا سی پان سو اسی دن راتی دن رات سراب سویتا ہے اور سوتا رہتا ہے تیرے سر پر دسمن آ گیا ہے تجھے اپنے دیش کو اس کی صد نہیں ہے اب یہ پڑکھا جو ہے اپنی سب گلتی چھپا کر کے اور راون کو اکسائے رہی ہے دیکھو کوئی کوئی سپری جو ہے نا وہ اپنے پتی سے اس دھنگ سے بات کرتی ہیں اپنے سمبندیوں سے نے گئی سو تو کوئی گلتی نہیں اور بولے کہ تمہیں تو اپنے دھن دولت راج ریاست کی کوئی خبر نہیں ہے میں تمہاری بہت بھلا ہی چاہتی ہوں نیتی کے بینا راج نہیں چل سکتا راج نیتی بینوں دھن بینو دھرما دھرم کے بینا دھن نہیں مل سکتا اور بھگوان کو سمرپت کیے بینا صد کرم سفل نہیں ہو سکتے اور بینا بیویک کے بدیا کام نہیں دیتی ہے یہ بھلے کوئی پڑے مراج لیکن سرم پھل ہوتا ہے ان کے کرنے میں بھی اور پانے میں بھی کیے وال سرم ہی سرم ہے تو بتاتی ہے سادو جو ہے وہ کسی سے جدی آسکت ہو جائے سنگتے جدی سادو کا ناس کیسے ہوتا ہے کا آسکتی سے اور راجہ کا ناس کیسے ہوتا ہے کا کمنتر سے صلاحکار جدی اس کے بگڑ جائیں تو وہ بگڑ جائے گا اور مانتے گیان ابھی مان کرنے سے گیان کا ناس ہوتا ہے اور پانتے لاجہ سراب پینے سے سرم مٹ جاتی ہے اپنی ماں کے سامنے ننگے پڑے رہتے ہیں ہو اور نجانے کیا کیا بگتے ہیں ہم کو ماتاؤں نے بتایا ہے کہ ہمارا بیٹا سراب پی کر کے جب ننگا پڑا رہتا ہے تو کیا کیا ہمارے سامنے کر بیٹھتا ہے ایسے تو شرم چھوٹ جاتی ہے اور پریتی پرنہے بنو ایمانداری نہ ہو ایمانداری نہ ہو تو پریم زیادہ کام نہیں دیتا ہے تھوڑے دنوں میں بے ایمان کا پریم چھوٹ جاتا ہے اور مد تے گنی اور نسا ہو یا مد ہوئے اب ایمان ہوئے تو گنی کے گن نہیں رہتے ہیں تو یہ نسٹ ہو جاتے ہیں جلدی سے جلدی بے گی ایسی نیتی ہم نے سنی ہے سو رپو رجہ تاوک پاپ پربو آ رہی معنی دشمن کو روگ کو آگ کو پاپ کو مالک کو اور ساپ کو کبھی چھوٹ چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ چھوٹے ہیں چھوٹا دشمن بھی مار گلاتا ہے چھوٹا روگ بھی بڑا ہو جاتا ہے آج کی چھوٹی چنکاری بھی نسٹ کر دیتی ہے چھوٹا پاپ چھوٹا سا راج کمار چھوٹا سا ساپ کا بچہ یہ مرنے کے لئے کافی ہیں سو ایسا کہہ کر کے بیبید بلاپ کر کے وہ تو رونے لگ گئی سبحا ماج پری بیاکل بہو پرکار کہی روئی تو ہی چیت دسکندھر موری کیا سگتی ہوئی پہلے تو لوگ سوچتے تھے کہ یہ کون ہے بابا جو راوڑ سے اسے بولتی ہے اور وہ تو بیاکل ہو کر کے گر پڑی سبحا میں اور بہت پرکار سے رو کر کے کہنے لگ گئی کہ یہ دسکندھر ہے بھائی تمہارے جیتے جی کہ میری کیا ایسی گتی ہوئے کہ میری گتی ایسا ہونا کیا ٹھیک ہے اب لوگوں نے پہچانا کہ ارے یہ تو سورپڑ کھائے تو اس کے بعد کا جو پرسنگ ہے وہ سائن کالچنا میں اور بہت پہنچنی ہے ایسی نوی درہی موسیقی